اچانک دو فرشتے آئے ہیں بیا کی جی ملکہ دو فرشتے ہیں فیوز ریل اور بائی جوٹ کر گئے فیوز ریسائے نے اسے بڑھا رہے ہیں اور خوش دے گئے مروح بکتے ہیں تیر رب کون ہے یہ تین سوال ہے عجیب بات ہے کہ سوالہ تین ہی ہیں تیرہ رب کون تیرہ دین کیا تو تیرہ نبی کون تیرہ امام کون یہ جوٹا سوال ہے جی تو سوال کو کی محقرنے بلگی تو سوال کیا ایجاد والا نہیں میں یہ کہتا اگر خیابت کبین اللہ تعالیٰ تیرہ باندھا ہے تو میری جانتے مام کونی بات ساتھ کون میری جانتے مام شابی ساتھ کون میری جانتا کہ مام ایمار بناخل کون میری جانتا کہ مام شابی کون میری جانتا میری جانتا وہاں پیر صاحب جب وہ بڑے پیر یا پڑا صاحب ہم نہیں جانتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہمیں کہاں کھا تھے جن کو جانتے ہیں میں نے تو جن کا نام اپنے نام کے ساتھ لگایا تھا انہیں کو ماننے کے لئے کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ ٹھیک ہے تم ان کو نہیں گانتے ہیں ہمارا ان کے بارے میں کوئی سوال بھی نہیں ہے سوال یہ ہے تم میرا محمد کو مان کر آئے اگر کسی نے کہہ دیا کہ ہم تیرے نبی کو مان کر آئے تو بچ جائے گا چاہے دنیا میں کسی کو نہ مانا ہوئے محمد کو مان کر گا گا رایا ہے تو بچ جائے گا گردن نبجانے والی گردن نبجانے والی گردن نبجانے والی مجھے دیتا سوال ربو ربو فیقول ربی اللہ بکے گا ربا اگر نیکر بچ جائے گا مانیوں اگر دیتا اسلام 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 ما حدر رجل اللذی بُعِسَ فِكُم اس آدن کو جانتے ہیں یہ اس آدمی حدر رجل جس آدمی اللہ جو تمہارے گردنے بھیجا گیا قال خیابور تو وہ بولے گا ہوا رسول اللہ ہوا اللہ رسول یہاں علماء بیٹے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں نبی کریم صلی اللہ کی تصویر دکھائے جاتے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ کی قبر تک سارے حجابات اکھا لیے جاتے ہیں اور مورتے سے آجاتا ہے انسان کو سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ کی قبر تک حجابات کا اٹھا لیا جانا پرتے کا اٹھا لیا جانا اور نبی کریم صلی اللہ کو دکھلانا مورتے کو اسی طریقے سے یا نبی کی نصویر دکھانا اس کا تصوبوت کسی حدیث میں نہیں ہے نہ تو قرآن میں نہیں تو جواب دے اوالا ہوا کس دے گا کہ اس کے ملکتر ہوا ہوا ملنے وہ غائب پس دے گا ہے ہوا یہ غائب پس دے گا کہ حاصر کا ظاہر ہے کہ یہ غائب پس دے گا ہے حاصر کا نہیں اگر مجھا جاتا کہ یہ کو تو کہتے راہ دی کا بنا یہ ہوا دی کھا جاتا راہ دی کھا جاتا اس میں شارعہ کیلئے ہوا تو غائب پس دے گا اس کا مطلب تک یہ جن صلی اللہ علیہ وسلم کینا تو تصویر دکھائی جاتی ہے اور نہ قبر مبارک تک یا قبر تک حجابات دکھائی جاتے ایسا کچھ نہیں ہو بلکہ حادہ کے ذریعے اشارہ ہوتا ہے جیسے اس آدمی کو جنگل جو میرا پیسہ لے کر کے لئے ظاہر ہے کہ وہ پیسہ لے کر جو گیا تھا وہ آدمی پھوڑی ہو یہ عربی زبان کا ایک کریخہ ہے حادہ کے ذریعے بات کرنے اب اسراب کرنے نہیں حادہ آتا ہے اسی یہ کہ آدمی وہاں سامنے موجود ہو یہ تو عربی سے انتہائی نابلد اور ناواقف ہونے کی دلیل جواب پہ ہوا رسول اللہ اور وہ اللہ کے رسول ہوا یہ زمین غائب ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ نبی کو نہیں دیکھ رہا ہے نہ نبی کی تذکیر دکھائی جا رہی ہے اور نہ ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں دکھائی جا رہا ہے وہاں رسول اللہ اس کے بعد دونوں فرشتے دیکھتے ہیں تو یہ جواب دے لے ہیں اب چوتھا سوالیں کرتے ہیں یہ چوتھا سوال چوتھا سوال نبی نے بتایا ہے کیا پوچھتے ہیں فَيَقُّوْلَانِ لُو یہ بات بولو اب کیسے وہ تین ہی سوال بتایا ہے اگلا سوالوں بار ایک کرتے ہیں جاتا کوئی اگر یہ کہی کہ میں تین ہی پڑھیمنٹ دوری ہے یہ معاملہ یہ چوتھا سوال لی ہے فَيَقُّوْلَانِ لُو وہ پوچھتے مَمَا اُدْرِي ان تین سوالوں کے جوابات تاکیل میں تُسے کیسے ہوا وہ جواب دیتا ہے قرآن تُو کتاب اللہ میں نے قرآن کو پڑھا اللہ کی کتاب کو پڑھا فَهَامَنْ تُوْهِ اس کے روحے مَمَانَ وَسَتْتَ اور میرے پسندی کے اس کا مطلب یہ کہ دوسرے مرحلے میں بھی کامیات جو ہو رہا ہے وہ قرآن کے صدقے میں قرآن کے دوبیل اب یہ قرآن کا دوبیل ہے ہم اس طرح دوبیلے قرآن کی مجھے سے اور قرآن ہی کو پڑھنے کی وجہ سے اس پر ایمان لانے کی وجہ سے کو جواب بیتا ہے کہ قرآن تُو کتاب اللہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی فَهَامَنْ تُوْهِ مَمْسُوْا وَسَتْتَ میں نے تصفیق کی قرآن کی اور ان سوالوں کے جوابات مجھے قرآن نے بتائے یہاں ایک بکتہ یہ ہوئی نا بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف قرآن جو اپنے مطم کے ساتھ ہے اس کا امان لکافی ہے حدیث ضرور نہیں سوال یہ ہے کہ اس طریقے کے سوالات اور جوابات قرآن میں تو نہیں ہیں بتا یہ چلا کہ قرآن اور حدیث دونوں مل کر کے ہی ہدایت کا راستہ ہموالکہ آدمی کو یہ چاہے کہ حدیث کو نکال کر کے الگ کر کے صرف قرآن سے راہِ ہدایت حاصل کرتے ہیں ممکن نہیں ہے اس لئے کہ قرآن اگر من ہے تو حدیث پاک اس کی تشریح ہے اور تشریح کبھی اپنے مطم سے جدا نہیں ہوگی لاؤس بائی لاؤس ابھی اپنے لاؤس ہی جدا نہیں ہوگی تو حدیث یہ حقیقت اسی مطمی تشریح ہے اشریح اپنے مطم سے اجمال اپنے تفصیل سے تفصیل اپنی اجمال سے جدا نہیں ہوگی